اسلام علیکم اگر ہم چوزوں کو کبھی بھی ٹانگو کے مسائل سے دوچار ہوتا ہوا نہ دیکھنا چاہیں اور ان کے دھانچے کی مضبوط بناوٹ ہمارا مقصد ہو تو یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے کہ کیسے گھریلو پمانے پہ ہم اپنے چکنز کی ہڈیوں کو طاقتور بناتے ہیں کیونکہ کمزور ہڈیوں والا فلاک مستقبل میں بھی مختلف امراض میں مبتلا رہتا ہے ہم لائم سٹون، زیرو سائز چپس، ملٹی وائٹمنز والی غزہ اور موسمی اثرات کے تحت نزلہ، زکام، بخار، چھینکے، خانسی سے بجاؤ کی حاطر ایرینک یا بروف ان کو پانی میں زیر استعمال لائیں گے مثال آپ کے سامنے یا دن کو کسی بھی وقت یا شام کو یا رات کو اس طرح کے گھتے کے ایک ڈبے میں نیچے آرامتے بستر بچھا کر ہم وہاں پہ سب سے پہلے لائم سٹون کا بندوبست کرتے ہیں لائم سٹون پودر فارم میں آپ کے چکنز کی ہڈیوں کی بہترین بناوٹ کے حوالے سے انہیں کیلشم کا سستہ ترین ذریعہ دینے کے والے سے زبردست چائز ہے آپ کو لائم سٹون پودر دستیاب نہ ہو تو اس کا نیمل بدل ہوگا زیرو سائز چپس جو کہ چھوٹے چکنز کے لیے ہوگی بڑی مرگوں کے لیے بڑے سائز کی جتنے کے فیڈ کا سائز ہوتا ہے ان تینوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آپ اس ڈربے میں اس کوپ میں ایک الگ برتن میں رکھ لیتے ہیں چوزوں کے لیے ہم اس کی کوئی ڈوز مختص نہیں کریں گے بس ایک برتن میں اس کا موجود ہونا ضروری ہے چوزوں کے لیے گھر پہ آپ نے کوئی بھی اجناس رکھے ہوئے اس میں ایسے اجزاء لازمی طور پہ ہونا چاہیے کہ جو انہیں ملٹی ویٹمانز فرام کر سکیں یہاں پہ ہم انہیں سرج مکھی کے بیجوں کے ذریعے یہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ہم پانی میں ان کے لیے اس طرح کے انٹی پائرٹکس شامل کرتے ہیں کہ جو انہیں بخار سے موسمی تناؤں کی وجہ سے اگر کوئی مسائل بنے ہوں تو اس سے نمٹنے میں ان کی ہیلپ کریں ہم اپنی طرف سے بھرپور کوشش کر رہے ہوتے کہ ٹمپریچر بہت زیادہ اوپر نیچے نہ جائے ہمارے چک سٹریس میں نہ آئے لیکن اس کے باوجود نیچر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہماری تمام فراہم کردہ سہولیات کے باوجود جس جگہ پہ ہم نے وہ ڈربا رکھا ہوا ہے جہاں پہ ہم نے ان کا مرگی خانہ بنایا ہوا ہے بعض کا ٹمپریچر کچھ زیادہ اوپر یا کچھ زیادہ نیچے آنے کے امکانات وہاں پہ موجود رہتے ہیں چوزوں کے لنگڑا ہونے کی ان کے جسم کی صحیح طرح بناوٹ نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جیسے ہی ایکولائی نے اٹیک کیا یا فنگس کی وجہ سے یا ہماری خراب مینجمنٹ کی وجہ سے ہمارے چکنز نے ایک مرتبہ اجزاء سے کیلشم کو اپنے جسم میں استعمال کر سکیں یہی سے ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس صلاحیت کو بڑھانے کے لیے کہ وہ کیلشم کو صحیح طریقے سے جذب کر سکیں اسے ایبزاب کر سکیں ہم اپنے چکنز کو چوزوں کو زیرو سائز چپس دیتے ہیں یا پھر ہم انہیں لائم سٹون دیتے ہیں جو فارمر حضرات آغاز سے ہی چوزوں کے سامنے حلکل کی مقدار میں تھوڑی سی مقدار میں لائم سٹون یا پھر چپس یا گریٹ رکھنا شروع کر دیتے ہیں ان کے چکنز لائف ٹائم کے لیے عادی ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہی وہ غذا کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طلب کے مطابق تھوڑا سا حصہ لائم سٹون پاورڈر کا یا کچھ وہاں سے زیرو سائز گریٹ استعمال کر لیتے ہیں آپ کے چکنز دو ہفتوں کے تین ہفتوں کے یا ایک ماہ کے یا اس سے زیادہ عمر کے ہیں اب آپ نے آغاز کیا ہے کہ آپ انہیں لائم سٹون وغیرہ دیں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ شروع میں وہ صحیح طرح سے اسے نہ کھائیں تو اس کے لیے تدابیر یہ ہوں گی کہ سب سے پہلے آپ نے ایک لادہ برطن کا انتخاب کرنا ہے اس میں آپ پاورڈر ڈالتے ہیں یا اس میں آپ چپس وغیرہ ڈالتے ہیں یہاں سے وہ نہ کھائیں تو اس کو آپ اپنے ان چکس کی فیڈ کے اندر شامل کر کے دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ طریقہ کار بھی نہ ہو تو آپ اس کو ایسے ہوا میں اچھالتے ہیں ٹاس کرتے ہیں اس جگہ پہ پھینکتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے چکنز بوجود ہوں چونکہ یہ چوزو کی چکنز کی عادت میں شامل ہے کہ زمین کے اوپر سے کھرچنا برادے کے اوپر چونچے مارنا تو وہاں پہ اس طرح کے اپچیکٹس ملیں گے کسی ایک نے بھی ادھر سے کھانا شروع کر لیے تو باقی سب کو ان کے دیکھا دیکھی اس کی عادت پڑ جاتی ہے اور وہیں سے آپ کے چکنز کی سکیلٹل ڈیولپمنٹ ان کے دھانچے کی مضبوطی بہترین بناوٹ کا آغاز ہونے لگ جاتا ہے یہ میں ان فارمر حضرات کے لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ جو گریلو پومانے پہ اپنے طور پہ مختلف اجناس اپنے چوزوں کو دے رہے ہوتے ہیں جو ایک کمپلیٹ کمرشل ڈائٹ ہوتی ہے اس میں لائم سٹون کو پہلے سے ہی بہترین طریقے سے برڈ کی ایج کے مطابق ان کے وزن کے مطابق ایڈجسٹ کیا ہوتا ہے لیکن اگر یہ والا فلاک بھی کسی وائرس بیکٹیریا فنگس یا پیرا سائٹ کی وجہ سے بہترین طریقے سے اس کیلشیم کو اس کمرشل گزا کے اندر سے باڈی کے اندر ابزاب کرنے میں جذب کرنے میں ناکام ہو تو ان کو بھی لائم سٹون الادہ سے برتنوں میں ڈال کے دیا جا سکتا ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی آپ فارمینگ کر رہے ہوں لائم سٹون کا استعمال کرنا چپسو گرہ کا یوز کرنا اس کا کسی قسم کا کہیں پہ بھی سائٹ ایفیکٹ آج تک نہیں دیکھا گیا عمومن لائم سٹون امارات کی تعمیر میں استعمال ہوتا ہے لیکن جب اسے مرگیوں کے لیے بطور غزہ استعمال کیا جائے یا غزہ میں شامل کیا جائے تو یہ بہت سے جرسومو کی نشونما کی روک تھام میں اپنا ایک زبرتس قسم سے کرداردہ کر رہا ہوتا ہے اور حشرات کی روک تھام کا بھی باعث بنتا ہے آپ گروت پروموٹر استعمال کرتے ہیں اپنے چکنز کی غزہ میں ان کے پانی کے اندر مختلف اقسام کی میڈیکیشنز عدویات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ صرف اور صرف اپنے چکنز کو اس نزلاز و کامخانسی سے ایک چھینکو سے بچانے میں کامیاب رہتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے چکنز دوسرے مراز سے بھی مفوض رہتے ہیں کیونکہ یہی سے ان کی کوت مدافت نیچے آتی ہے اور کوت مدافت کسی بھی حال میں اپنے اپنے چکنز کی نیچے نہیں آنے دیں کوئی بھی ترقیب اپنائیں لیکن آپ کے چوزے ڈیر ٹائم پہ جس وقت ان کے چلنے پھرنے کا ٹائم ہے کہیں پہ الگ تلگ سے نہ بیٹھے ہوں ان کو انٹرٹین کرنے کے والے سے ان کی خوصلہ فضائی کے والے سے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ لازمی طور پہ دستیاب رکھیں ایون میں دھیر ساری ویڈیوز میں شیئر کرتے رہتا ہوں کہ جن چوزو کا ویٹ گین اچھا نہیں آتا آپ انہیں رات کے ٹائم کسی بھی پہر پہ لائٹ دے سکتے ہیں کیونکہ چوزو کی زندگی کی کوئی بھی سٹیج ہو جہاں پہ جا کے انہوں نے کھانا پینا کم کر دیا اس کے پیچھے وجہ کوئی بھی ہو وہاں سے ان کی ریکاوری بہت مشکل ہو جاتی ہے اس لیے ہم نے وہ والا مرحلہ آپ وہ سٹیج آنے ہی نہیں دینی کہ ہمارے چکنز میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے یا ایکولائی کی وجہ سے یا کسی قسم کی کوئی سانس کے آرزے کی وجہ سے ان کا چلنا پھر نہ باندو اور ان کی ایمیونٹی نیچے آنے پا آج کل کے موسم میں پانی والے برطن کا حاصل دیان رکھئے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے چکنز کے بھاگنے دوڑنے کی وجہ سے یا مختلف ایکٹیویٹیز کی وجہ سے وہاں سے تھوڑا سا کسی جگہ پہ پانی گر جائے کیونکہ چوزو کو پنجو کے ذریعے جو تھنڈک پہنچتی ہے بہت زیادہ امواد کا باعث یہ بھی چیز بن رہی ہوتی ہے سامنے موجود تمام برطنوں میں اگر سب سے کم قوانٹیٹی تعداد کسی چیز کی ہے تو وہ مرگی دانا کی ہے ان چکنز کے لیے خوراک کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک آپ جب بھی چوزو کو دیں چکنز کو دیں آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اتنی مقدار میں ہو کہ ان کے سونے سے پہلے پہلے رات پڑھنے سے پہلے پہلے وہ ختم ہو جائے پانی وہاں پہ موجود رہے یہ اتنا زیادہ ڈینجرس نہیں ہے لیکن آئیڈیالی پانی بھی ختم ہونا چاہیے اور جو باقی بچتا ہے آپ اسے باہر کی جنب ضائع کر دیں اگر اس میں میڈیسنز وغیرہ شامل نہیں ہیں اگر میڈیکیشنز شامل کی ہوئی ہیں تو اسی پانی کو وغیرہ رکھے ہوئے یہ ٹمپریچر چاہے جتنا مرضی اوپر نیچے ہوتا جائے ان کے اوپر فنگس نہیں لگتی اسی لیے میں تجویز پیش کر رہا ہوتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے یہ آپ کے چکنز کے سامنے کسی ایک برتن میں موجود ہونے چاہیے اب اس کی کوانٹیٹی آپ کسی بھی لحاظ سے ایڈیجس کرنے کی کوشش نہ کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گھریلو پمانے پہ آپ جو دوسرے اجناس دے رہے ہیں کسی میں کم کیلشیم ہو کسی میں زیادہ کیلشیم ہو چوزوں کو آغاز میں بہت زیادہ کیلشیم چاہیے ہوتی ہے وہ وقت ضرورت استعمال کر کے باقی کو یہ اپنے جسم کے اندر سٹور کر لیتے ہیں اور کسی بھی قسم کے تناؤ کی صورت میں یا کہیں پہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ان کے لیے آئے تو اس کو وہ ری یوز کر لیتے ہیں آگے چل کے جب انہوں نے بڑی مرگیاں بننا ہوتا ہے انڈو پہ آتی ہیں اس وقت انڈو کی بناوٹ کے لحاظ سے انڈو کی چھلکوں کی مضبوطی کی بات ہو تو تب بھی یہ ان کے بہت کام آتی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کسی بھی خالب ہیں اپنے چکنز کو لنگڑا پان کی طرف پاہ جونے کی طرف یا مفلو جونے کی طرف نہیں جانے دیں گے اپنا خیار رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ